اسلام علیکم ایوری ون ڈیرس ورنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یونیورسٹری آف ایگری کلچر فیصلہ باد کے بارے میں جس نے اپنے تمام پروگرامز کی اور اس کے اپنے تخصارے جتنے بھی سب کیمپسیز تھے سب کی انہوں نے سیکنڈ میرٹ لسٹ جائے وہ جاری کر دی ہے تو اس سے پہلے میں نے فرسٹ میرٹ لسٹ پر ویڈیو بنائی تھی تو آج ہم دیکھیں گے سیکنڈ میرٹ لسٹ میں کا کلوزنگ میرٹ کیا رہا ہے اور کون کون سے کیمپس ہیں جن میں انہوں نے میرٹ لسٹ جاری کی ہے اور کون کون سے پروگرامز ہیں تو یو اے ایف کے جو مین کیمپس تھے ان میں جو ہے وہ کچھ پروگرامز ہیں باقی کچھ کی انہوں نے ایک ہی جو ہے وہ میرٹ لسٹ لگائی تھی لیکن بہت سارے پروگرامز ہیں جن کی جو ہے وہ سیکنڈ میرٹ لسٹ بھی جو ہے وہ لگ رہی ہے تو اس کے بعد یہ ان کے سارے یو اے ای اے ایف کے جو یونیویسٹر فائلی کلچر فیصلہ باد کے تمام کیمپسز ہیں تمام پروگرامز کی یہ میریٹ لٹس ہے اس کے بعد اس کے ٹوبا ٹیکسنگ کیمپس میں بورے والا کیمپس میں اور ڈپالپور کیمپس اوکارا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے یو اے ایف کی پی اے آر ایس کیمپس میں بھی انہوں نے اپنی میریٹ لٹس جو ہے وہ جاری کر دی ہیں تو بات کریں آپ نے اپنا نام کیسے دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلوزنگ میرٹ کیا رہا ہے یہ یونیورسٹری آف ایگری کلچر کی جو مین کیمپس کی بی ایس کامرس کی یہ جو ہے وہ ہمارے پاس ان کی میرٹ لسٹ ہے اس میں بات کریں تو ان کا جو سیکنڈ میرٹ لسٹ میں ان کا جو اپننگ میرٹ رہا ہے وہ ایٹی فور پائنٹ ایٹ زیرو فائف ہے جبکہ اس کے کلوزنگ میرٹ کی بات کریں تو بی ایس کامرس کا جو اس میں کلوزنگ میرٹ رہا ہے اس میں سیکنڈ میرٹ لسٹ میں تو میرے خیال سے بہت بڑی ہے یہ لسٹ بھی تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کلوزنگ میرٹ یعنی کہ بہت نیجے تک جا رہا ہے بی فیفٹی سیمن تو دیکھ لیتے ہیں تو فیفٹی تقریباً فیفٹی سکس پائنٹ سیمن تک یہ ان کا جو کلوزنگ میرٹ جو ہے وہ اس بار ان کا رہا ہے اس کے بعد ان کا مین کیمپس میں جو فارم ڈی کا پروگرامز ہیں اس میں جو ایگریگیٹ رہا ہے وہ ایٹی نائنٹی ٹو پائنٹ زیرو نائن جو ہے ان کا اپننگ میرٹ تھا سیکنڈ میرٹ لسٹ میں اور سٹوڈنٹس نے جو ون فٹ ایک زار اکتالیس مارکس جو ہیں وہ انہوں نے گین کیے تھے اس کے اگر ہم بات کریں اس کے سیکنڈ میرٹ لسٹ میں فارم ڈی کا جو کلوزنگ میرٹ رہا ہے وہ ایٹی نائن پائنٹ نائن سیمن یا فی میل ہے جس کے لاسٹ میں ہے تو اس نے ایک ہزار جو ہے وہ دس نمبر لیے ہیں تو اس طرح دیکھیں نائنٹ ایٹی ایٹ والا کا کام بھی بنے رہا ہے باقی اسی طرح کچھ نے ان کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کچھ سٹوڈنٹس نے اچھے مارکس ویرا لیے ہوں گے تو اس طرح ہے اس کے بعد دو اور پروگرامز ہیں جیسے کہ بی ایس ایگری کلچر ہے اس کا اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ میرٹ لسٹ کا اپننگ میرٹ جو ہے وہ سیمنٹی فور پائنٹ ٹو فائیو تھا اور جبکہ اس کے کلوزنگ میرٹ کی جو ہے وہ بات کریں تو ان کا کلوزنگ میرٹ بھی جو ہے وہ سیمنٹی جو ہے وہ فور پائنٹ ٹری فائیو تھا یہ ان کا کلوزنگ میرٹ رہا ہے بی ایس ایگری کلچر کا تو لاسٹ میں ایک ہمارے پاس ہے ڈاکٹر و بینٹری میڈیسنز کا تو ان کا اگر ہم بات کریں تو ان کا جو میرٹ رہا ہے اس بار اپننگ سیکنڈ میرٹ لسٹ میں میں وہ ایٹی سیون پائنٹ ایٹ تھا اور جبکہ اگر آہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے اس میں انہوں نے رولل میل جو ہیں یہ رولل کا تھا اور ایٹی سیون پائنٹ فور سیون دون Mm腑 جبکہ ای Trail了 کی تھے انہوں کا نائنٹی ٹو پائنٹ سام Thi stray也 در روزن کی تھے وہ ایٹی نائن بائنٹ سکس تھا اس کے بعد فی میل جو رولل کی تھی انہوں رورل کی وبارہ آمچ ٹھیک پائنٹ سامتنگ تھا اور جبکہ انہوں کا جو کلوزن مرود رورل وومنز کا تھا وہ اٹی ایٹ پائنٹ ڈبل وان فائی سیون تھا فیمل جو اربن کی تھی ان کے سیکنڈ میرٹ لسٹ میں جو اپننگ میرٹ تھا وہ نائنٹی ٹو پائنٹ سامنٹنگ تھا جبکہ کلوزنگ میرٹ جو ہے وہ نائنٹی وان پائنٹ ٹو فور تھا تو یہ ان کا میرٹ رہا ہے اس بار جو ہے تو اگر ہم اس میں جو ہے وہ بات کریں یہ سارے جو میں نے بھی آپ کو لسٹ جو بول کے بتائی ہیں ساری یہ ساری اپن میرٹ پہ تھی تو اگر ہم اس میں بات کریں تو اس میں جو ہے وہ سیکنڈ میرٹ ڈسٹ جو ساری شو ہو چکی ہے تو بات کرتے ہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ اس میں آپ میرٹ لسٹ کیسے دیکھ سکتے ہیں تو کوئی مشکل کام نہیں آپ نے کہہ کرنا ہے آپ کو ڈسٹریپشن میں جو ہے وہ کونٹیکٹ نمبر مل جائے ان کی ویب سیٹ کا لنک یہی لنک آپ کو ڈسٹریپشن میں پروائیڈ کروں گا آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ڈیش بڑ اوپن ہو جائے گا تو انڈر گیجورڈ ایڈمیشن میرٹ بیس پہ جو تھے اس میں آپ نے کہہ کرنا ہے آپ نے جس پروگرامز میں اور جس کیمپس میں اپلائی گئے تو اس کے سامنے آپ کو ویو کا آپشن مل رہا ہے آپ نے سمپلی کہہ کرنا ہے ویو کرنا ہے تو اس طرح آپ نے ساری جو ہے اپنی جو ہے وہ اپنی میرٹ لسٹ اگر آپ کا نام آیا ہوگا تو ادھ بیلنگوڈ اترواز انشاءاللہ ہو سکتے آپ کا نام جا وہ نیکسٹ میرٹ لسٹ میں جو ہے وہ آ جائے اس کے ساتھ جب اب کوئی بھی پروگرام کی میرٹ لسٹ اوپن کریں گے تو ڈھونڈنا آپ کے لئے مشکل ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے سمپلی یہاں پہ آپ نے اپنا جن جو ہے وہ نام انٹر کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے جیسے کوئی بھی نام انٹر کیا تو یہ آ گیا ان کا اس کا میرٹ لسٹ اور اس کا ڈسٹرک کیا تھا یہ سار آ گیا آ گیا آئی اوپسو اوپسو کے آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ ہو رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنیبلی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے مزبان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کورنے ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ